کا جنب چوبیس نبمبر اٹھارہ سو اکیاسی کو رہ تک کے پاس گڑھی سانپلا گاؤں کے ایک غریب کسان کے گھر ان دنوں ہوا جب گرامین جنتا ساہکاروں کے شوشن نوکر شاہی کے دمن اور آرثک پچھڑے پن سے گرست تھی بالپن سے ہی بدھمان چھوٹو رام کی مرل کے بعد کی شکشہ کے لیے قرضہ لینے گئے اس کے پیدا کے ساتھ ساہکار دوارہ اپمان جنک ویبھار نے بالک چھوٹو رام کو بھی تر تک جھگ جھوڑ دیا اور یہی سے اس کے من میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اس ورگ کو راجنیتک آزادی سے پہلے آرثک آزادی کی ضرورت ہے انٹرمیڈیٹ تک کی پڑھائی چاچا کی مدد سے اور کالیج اور لاؤ پیٹ دگری سے چھاجو رام کے سیوگ سے پوری کر انہوں نے وقالت کی پریکٹس شروع کی اس کی کچھ سمیے بعد کسان اور کمیرے برگ کے حقوں کی لڑائی دیاپک سطر پر لڑنے کے لیے وہ سکری راجنیت میں خوب پڑھے راجنیتک پاری کی شروعات نہیں ہی وہ رہ تک سے کانگریس کے پراثم زلہ دھکش بنے لیکن انیس سو بیس میں اسیوگ آندولن سے اسیمت ہونے کے چلتے کانگریس کو الویدہ کہہ کر میاں سرفضل حسین و انیس ساتھوں کے ساتھ مل کر یونینسٹ پارٹی کا گٹھن کیا چھوٹو رام جی نے لگ بھگ پچیس سال ستہ میں رہتے ہوئے کسانوں اور مزدوروں کو سودھ خونوں کے چنگل سے مکت کرا پارٹھک آزادی دلامی نے کامیابی پائی انیس سو بیالیس میں اپنے کٹھو روخ اور درن نشچے سے انگریزی حکومت کو جھٹنے پر مجبور کر گےہوں کا نیونکم سمرتن مولیت چھے سے گیارہ روپے پرتی مان کے حساب سے سوی کرت کروایا گیتہ کے کرم سدھانت میں گہن بشواس رکھنے والے آرے سماجی چھوٹو رام جی اپنے کاریوں سے ہندووں کے دین بند ہو مسلمانوں کے رہ برے آزم کہلائے اس سمیے کے مسلم سماج میں ان کی لوگ پریتا کا ہی اثر رہا کہ ان کے ہوتے ہوئے جنمہ اور ان کی مسلم لیگ جیسی سامپردائی طاقتیں پنجاب میں اُبھر نہیں پائی وہ اکھنڈ بھارت کے تربل سمرتھت تھے اور بھارت کا بیبھاجن نہیں چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے انیس سو تین پالیس میں گاندھی جی کو ایک چتھی بھی لکھی تھی ہرٹ کرانتی کی سوچ لے کر بھاکڑا ننگل دین کی مول پری کلپنا انہوں نے ہی کی تھی اور بطار منتری آٹھ جنوری 1945 کو پوری رات بھاکڑا ننگل دین کی 25 پر دستخط کر 9 جنوری 1945 کی صبح انتن سانسی آج پنجاب ہریانہ اور اُتر راجستھان کے کھیتوں میں سال بھر لہلاہا کی ہریالی انہی کی دین ہے اپنی لگن، محنت، کاریوں اور دور درشی سوچ سے وہ ایک امر اتحاس اور ایک ایسا مارگ آنے والی پیڑیوں کے لیے چھوڑ کر گئے جس کے ایک حصے کا بھی انسرن کیا جائے تو پوری ماندہ کا کلیان ہو جائے ایسے شخص بیولے ہی پیدا ہوتے ہیں ورطمارہ پردیش میں گاؤں کے وکاس کے لیے ان کے نام پر تین بندھوں ہریانہ گرام اُدھائی اوجنا شروع کی گئی ہے جس کے تحت تین ورشوں میں تین ہزار سے دس ہزار تکیے آبادی والے ایک ہزار سات سو گاؤں کے وکاس پر پانچ ہزار کرون گوپے خرچ ہوئے